سٹارٹ ویڈی نیم اف اللہ ویڈی موسٹ بینیفیشنڈ ایڈ موسٹ موسیقل دیر سٹورنٹس السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 5.2 کا کوسٹین نمبر 12 ڈسکس کریں گے کوسٹین آپ کے پاس 2x کی پاور 4 ڈیوائیڈ بے x-3 انٹو x پلس 2 ہول سکیر فرسٹ آف آل آپ یہ سکیر اوپن کرنے ٹھیک ہے 2x کی پاور 4 ڈیوائیڈ بے x-3 سکیر اوپن کریں a سکیر مطلب x کا سکیر پلس 2ab 2 فارمولے کا a اور b 2 اور x کو ملٹیپلائے کروائیں اور 2 فارمولے کا تو وہ بن جے گا 4x پلس b سکیر مطلب 2 کا سکیر کیا جے گا 4 ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس یہ ایکویشن بن گئی اب آپ اس کو جو ہے ملٹیپلائے کروا دیں پہلے x کو ان تینوں ٹرمز کے ساتھ ملٹیپلائے کروائیں تو کیا بنے گا x ملٹیپلائے ہوگا x سے x سکیر x4 سے ہوگا تو پلس 4x سکیر x4 سے ہوگا تو 4x مائنس پلس مائنس 3x سکیر مائنس پلس مائنس 3 فارزہ 12x مائنس پلس مائنس 3 فارزہ 12 ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا 3x سکیر مائنس 12x مائنس 12 ٹھیک ہے اب اس کو سمپلائے کر لیں x کیوٹ کی ایک ہی ترم تھی یہ ایجٹیز آگئی x سکیر 4x سکیر مائنس 3x سکیر 4 میں سے 3 مائنس کریں گے 1 ٹھیک ہے پلس x سکیر آ جائے گا 4x اور مائنس 12x مائنس 8x اور مائنس 12 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آپ کے پاس proper ہے یا improper fraction ہے اوپر ہے آپ کے پاس degree 4 اور نیچے یہ ہے آپ کے پاس degree 3 ٹھیک ہے تو اب یہ ہوگی آپ کے پاس improper fraction جب اوپر degree زیادہ ہو نیچے degree کم ہو تو وہ ہوتی ہے آپ کے پاس improper fraction اس کو آپ division سے solve کرتے ہیں اب آپ اسے divide کریں گے اوپر term اندھر آ جائے گی نیچول term باہر ٹھیک ہے x cube پلس x سکیر مائنس 8x مائنس 12 کو multiply کروائیں گے 2x سے تو آپ پاس یہ values آ جائیں گی 2x کی power 4 cancel ہو جائے گا اور یہ تینوں terms as it is آ جائیں گی پھر آپ نے اس ساری term کو 2 سے multiply کروانا ہے مائنس 2 سے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ term آ جائے گی جس میں سے 2x cube cancel ہو جائے گا آپ کے پاس 18x square plus 8x minus 24 رہ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو لکھتے کس طرح سے یہ value اوپر آ جاتی ہے 2x minus 2 side پہ آ جائے گا اور یہ والی term نیچے آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کی جگہ اسے replace کر دیا یہ ہو گئی آپ کی question number 1 ٹھیک ہے آپ اس کو consider کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ یہاں پہ write کر دیں گے اب یہ جو value ہے آپ کے پاس ہو رہی نظر نہیں آ رہا تھا اس کو آپ consider کریں گے یہ write کر دیں گے ٹھیک ہے اب پیچھے سے جو چلتا آ رہا ہے مطبع اس کو ہم نے simplify کیا تو ہمیں یہ ملا تھا ٹھیک ہے تو اگین ہم اس کی جگہ یہ approach کر دیں گے اس term کی جگہ ٹھیک ہے اب یہ کیا بنے گا 18x square plus 8x minus 24 divided by اس سارے کی جگہ اگین جو question میں دیایا تھا وہ یہ output کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا بنے گا a divided by x minus 3 plus b divided by x plus 2 plus c divided by x plus 2 کا square ٹھیک ہے power کہاں تک لے کے جاتے ہیں increase کر کے جہاں تک ہمیں given ہو ٹھیک ہوگے اب آپ کیا کریں گے multiply کروائیں گے x minus 3 x plus 2 whole square سے ٹھیک ہے اس term سے تو آپ کے پاس یہ چیز رہا جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے multiply کروائیں یہ چیز رہا گی 18x square plus 8x minus 24 is equal to a x minus 3 cancel ہو جائے گا تو x plus 2 whole square رہا جائے گا اسی طرح b اور c میں آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے put کیا کرنا ہے x minus 3 اور x plus 2 کو 0 کی equal رہ کے یہاں سے values find کر کے اپنے equation number 3 میں put کر دیں گے first ہم لے لیتے ہیں x minus 3 put x minus 3 is equal to 0 یہاں سے x آ جگہ 3 اسے کہاں put کریں گے آپ equation number 3 میں جہاں جہاں x ہوگا وہاں وہاں x کی جگہ 3 put کر دیں گے ٹھیک ہے 18 x کی جگہ 3 کا square plus 8 x کی جگہ 3 put کر دیا minus 24 یہاں پہ 3 put کر دیں گے 3 plus 2 whole square اب یہاں put کریں گے 3 minus 3 0 تو b کیا ہو جائے گا 0 c میں b 3 put کریں گے تو یہ 0 اس کے لئے سے c کیا ہو جائے گا 0 3 plus 2 5 ٹھیک ہے 5 plus square 25 یہ آگیا 25 ہے اور اس کو simplify کریں گے تو آپ کے پاس 24 24 سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اور رہ جائے گا 162 162 is equal to 25 25 is side divided ہو جائے گا تو a کی value آ جائے گی 162 divided by 25 اب آپ put کریں گے x plus 2 is equal to 0 یہاں سے x آ جائے گا minus 2 equation number 3 میں جہاں x ہوگا وہاں minus 2 put کریں یہاں put کریں گے تو a اور b 0 ہو جائیں گے اور c minus 2 minus 3 minus 5 بن جائے گا ٹھیک ہے اس کا square 4 4 کو 18 سے multiply گئے 72 اور اس کو جب آپ solve کریں گے تو 32 is equal to minus 5 c c کی value چاہیے 5 is side by divide ہو جائے گا تو c value مل جائے گی ٹھیک ہے اب a اور c value آ گئی b ki value آپ نے find کرنی ہے اب آپ کیا کریں گے rearrange 3 کو یہ exit is آ گیا یہاں پہ دیکھ لیں equation number 3 یہاں پہ پہ square open کریں گے پھر a کو multiply کروائیں گے اسی طرح پہلے ان دونوں کو multiply کروائیں گے پھر b کو ان سب کے ساتھ multiply کروائیں گے اسی طرح cx اور minus c3 آ جائے گا c3 لکھیں یا 3c لکھیں اب آپ نے کیا کرنا compare کرنا coefficients کو کس طرح سے آپ کریں گے compare یہ تھی آپ پاس دیکھیں یہاں پہ x compare کر لیں بلکہ x square compare کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس سائٹ پہ آپ کے پاس 18 ٹھیک ہے 18 ٹھیک ہے تو 18 آ جائے گا اور اس سائٹ پہ a x square اور b a plus b آ جائے گا ٹھیک ہے a ki value آپ find کر چکے ہیں وہ یہاں پہ put کر دیں گے اور 18 یہ value سائٹ پہ آکھے minus 162 divided by 25 is equal to b اس کو simplify کریں گے تو آپ پاس b کی value 288 divided by 25 آ جائے گی اب اپنی question number 1 کی طرف move کریں وہاں جا کے a b value put a value تھی 162 divided by 25 25 نیچے لکھ دیا آپ نے x minus 3 plus b value plus c 32 divided by 502 x plus 2 holes I hope کہ یہ question آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگ ہے تو like کیجئے friends کے ساتھ زیادہ شیئر کیجئے اور subscribe کرنا مت